اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے کچھ مرچوں کے پودے ہیں ان پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی فلاورنگ ہوئی ہے لیکن ان پر ابھی تک مرچ نہیں لگی کچھ پتوں کی حالت ذرا خراب ہوئی ہے کیونکہ دوب کافی زیادہ تھی اٹریکٹ دوب میں پڑے ہوئے تھے تو میں نے ابھی پانی وغیرہ دیا ابھی کچھ دیر میں یہ ٹھیک ہو جائیں گے ان کو اگنور کیجئے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ فلاورنگ کتنی اچھی پودے کو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ایک ٹہنی پر کتنی کتنی فلاورنگ ہوئی ہے لیکن میرے بھی یہ ایشو آرہا دوستو کہ یہ دیکھیں میرے کچھ جو فلاورز ہیں یہ مرج آکے گر رہے ہیں کچھ ویسے ہی گری جا رہے ہیں لیکن مرچ ابھی تک نہیں بنی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دوستو دو تین ریزنز ہیں میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دوستو یہ کیسے پھل دینا سٹارٹ کریں گے یہ بھی میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا ایکسپلین کروں گا پورا اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون سی چیزیں ہم یوز کر کے تو یہ جو فلاور ہے ہم اس کو پھل کے اندر چینج کر سکتے ہیں اور اس پہ ہماری مرچے لگنی سٹارٹ ہو جائیں گی صرف سباز مرچ کا پودا نہیں دوستو کوئی بھی اگر آپ کے پاس پودا ہے لیمن کا ہے یا کھیرہ ہے ٹماٹر ہے کوئی بھی پودا ہے اگر اس کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں آپ نے دینی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی گلتی ہم سے ہو رہی ہے اور کیا مسئلہ آ رہا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اور میں آپ دوستوں کے لیے مزید اور ویڈیوز بناتا رہوں نمبر ون پہ دوستو ہم جو گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب پودے ہمارے فلاورنگ پہ آ جاتے ہیں ہم ان کو پانی بہت زیادہ دے دیتے ہیں تو دوستو بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں دینا پودے کو اتنا پانی دینا جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی پانی دیا ہے لیکن میں نے صرف اتنا دیا ہے کہ اس کی مٹی گلی ہو جائے دوسرے نمبر پہ دوستو یہ جو اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہوں گی کسی بھی پودے کے اندر کوئی گاس وغیرہ ہوگی یہ آپ نے اتار دینی ہے اور دوستو آپ نے خیال کرنا ہے کہ کیا آپ کے پودوں پہ پولینیٹرز آ رہے ہیں جو راست چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں کیا وہ آپ کے پودوں پہ آ رہے ہیں جو اس فلاور پہ بیٹھے ہیں اور اس کے پاؤں کے ساتھ پاودر لگ جائے اور وہ دوسرے فلاور پہ بیٹھے تو وہ پولینیٹرز کا عمل ہو جاتا ہے اور دوستو ہمارا پودہ پھال دینا سٹارڈ کر جاتا ہے اس کے بعد دوستو اور جو آ جاتی ہیں چیزیں جو ہم نے ان کو دینی ہے کھال کے طور پہ وہ میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں یہ دوستو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی جو ہمارے پودے فلاورنگ کر رہے ہیں اور ان پہ پھال نہیں لگ رہا ان کے لیے یہ چیزیں چاہیے ہوں گی دوستو یہ میں ون بے ون آپ کو اس کا استعمال بتاؤں گا کس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ بتاؤں گا یہ کیا کیا چیزیں ہیں یہ بھی بتاؤں گا اور کس کونٹیٹی میں دینی ہے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو دوستو میں بار بار بور رہا ہوں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ دوستوں کو مکمل انفرمیشن مل سکے نمبر ون پہ آ جاتا ہے دوستو گائے کا گوبر یہ خشک گائے کا گوبر ہے یہ آپ اسے خاد بناتے ہوں گے سب سے اچھا فریش گوبر ہوتا ہے یہ خشک گوبر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں دوستو یہ خاد بنانے کا ایک مکمل پروسیجر ہے اگر میں وہ بتانے لگ گیا تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی اور بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا میں آپ کو شاڑ میں بتا دیتا ہوں پھر کسی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائے کے گوبر سے خاد بنانے کا طریقہ ایکسپلین کر کے بتا دوں گا دوستو یہ گائے کا گوبر آپ نے تقریباً لینا ہے آدھا گلو آدھا گلو لینے کے بعد آپ نے اس کو پانچ لیٹر پانی کے اندر بگو دینا ہے تقریباً آپ نے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے لیے اسے بگونا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے ہر پارہ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو کسی سٹک کی مدد سے ہلا لینا ہے دوستو اس میں ہوتا کیا ہے یہ گائے کا گوبر ہے اس میں نائٹروجن ہے فاس فورس ہے اور پوٹاشیو میں دوستو ہمارے جو پودے ہیں جن پہ فلاورنگ ہوئی ہے لیکن پھل نہیں بن رہا تو اس کو کس چیز کی کمی ہوگی اس کو کمی ہوگی دوستو فاس فورس کی تو دوستو اس کے اندر نائٹروجن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ہمارے نئے نئے پتے نکلتے رہتے ہیں اور جب پودہ ہمارا فلاورنگ پہ ہوتا ہے ہم اگر اسے زیادہ کونٹے میں نائٹروجن پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ اپنے فلاورنگ گرا دیتا ہے ایک وجہ دوستو یہ بھی ہو سکتی ہے اس کو پانی میں بھگونے کا دوستو ہمارا مقصد کیا ہے اس کو پانی میں بھگونے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں نائٹروجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور ہمیں فاس فورس چاہیے اپنے پودوں کو پھل کے لیے تیار کرنے کے لیے تو اس میں پھر فاس فورس کی تداد وہی رہے گی اور نائٹروجن کی تداد کم ہو جائے گی تو دوستو ایک طریقہ یہ ہے آپ نے اس کو بھگو کے رکھنا چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے اور بارہ گھنٹے کے بعد کسی بھی سٹک کی مدد سے ہلا دینا ہے اور وہ پانچ لیٹر جو آپ کا پانی ہوگا دوستو آپ نے اس کو پچیس لیٹر پانی کے اندر مکس کر دینا یعنی کہ آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے یہ گائیں کے گھوبر والا اور آپ نے تین یا چار گلاس پانی جو ہے سادہ لے کے اس کے اندر اس کو مکس کر کے پھر اپنے پودوں کو دینا ہے آپ نے ڈریکٹ یہ والا پانی نہیں دینا سرسوں کھلی کو دوستو پنجابی دوان میں سروں کی کھل بھی بولتے ہیں سرسوں کی کھل جیسے ہم بولتے ہیں اس کے اندر سے سرسوں کا آئل نکال لیا جاتا ہے اور یہ کھل بچ جاتی ہے اس کو انگلیش میں دوستو مسٹرڈ کیگ بولتے ہیں اس میں فاس فورس کی تداد زیادہ ہوتی ہے آپ اگر یہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پودے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور فلاورنگ کو پھل میں بدلنے کے لیے فاس فورس کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے اچھی چیز دوستو یہ ہے یہ آپ نے دوستو ایک لیٹر پانی لینا ہے اس کے اندر تقریباً آپ نے یہ ایک مٹھی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پاورڈر فارم میں بھی مل جائے گی اس طرح کے کیک بھی مل جائیں گے اس طرح بنے ہوئے دوستو یہ آپ کو دراز سے بھی مل سکتی ہے یہ آپ کو اگریکلچر شاپ سے بھی مل سکتی ہے نرسل سے بھی مل سکتی ہے یہ دوستو آپ کوئی کولو ہوتا ہے جہاں پہ آئل وغیرہ نکالتے ہیں وہاں سے بھی مل سکتی ہے یہ میں وہاں سے لائیا ہوں مجھے تقریباً یہ 180 پر کیجی ملی ہے تو میں تھوڑی سی لائیا ہوں تقریباً دوستو اس سے میرا کافی ٹائم گزر جائے گا اس کو دوستو آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک مٹھی کو بھگو کے رکھ دینا ہے تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے اور اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا دوستو اس پانی کو آپ نے ایک لیٹر پانی کو تین لیٹر پانی کے اندر مکس کر دینا ہے اور اپنے تمام پودوں کو ایک ایک گلاس دینا ہے اگر آپ کا بارہ انچ کا پورٹ ہے تو اس کو آپ نے ایک گلاس دینا ہے دوستو یہ بھی آپ نے ڈریکٹ نہیں دینا ساتھے پانی میں لازمی مکس کرنا ہے تیسرے نمبر پہ دوستو آجاتا ہے آلو جس کو ہم دوستو پٹاٹو بولتے ہیں انگلیش دبان میں یہ میں نے گروہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پرانا آلو لیکن آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ میں لے کے ہوں دوستو آلو نہیں آپ نے اپنے پودے کو دینا آپ نے اس کے اوپر والے چھلکے دینا ہے جو ہمارے کچن میں یہ پٹاٹو یوز ہوتے ہیں اس کے اوپر سے جو چھلکے اترتے ہیں دوستو آپ نے وہ چھلکے پھینکنے نہیں ہیں اور ان کو آپ نے رکھ لینا کسی بھی ٹپ کے اندر اس میں تقریبا دوستو جتنے آپ کے چھلکے ہوں گے اس حساب سے پانی ڈال لیں کہ وہ اچھی طرح اس کے اندر ڈوب جائیں تقریبا چوبیس گھنٹے کے لیے دوستو آپ نے چھلکوں کو بھی بگو کے رکھنا ہے اس میں بھی دوستو فاس فورس ہوتا ہے بہت زیادہ یہ آپ بگو کے رکھیں گے جس پانی میں دوستو آپ اس کو بگویں گے اس پانی کو تقریبا آپ نے تین سے چار لٹر پانی کے اندر مکس کر دینا ہے اور ایک ایک گلاس آپ نے وہ بھی اپنے پودوں میں ایڈ کر دینا ہے دوستو انشاءاللہ یہ تین چیزوں کے استعمال سے آپ کے جو پودے ہیں ان پر جو فلاورنگ ہے وہ فلاورنگ بھی نہیں گرے گی اور ان پر مرچیں بھی لگیں گی اور جو بھی پھل ہے وہ بھی لگے گا انشاءاللہ آپ کے جو فلاور سے پودوں پر لگے ہوئے ہیں وہ دوستو پھل کے اندر تبدیل ہو جائیں گے اور آپ بھائی کو دعائیں دیں گے دوستو میں نے کوشش کی ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ